اور اس سے پہ جاری ہے راجستان رائلز کا مقابلہ لکھنو سپر جائنٹس کے ذات یہ چوتھا میچ انڈین پریمی لیگ دو ہزار چوبیس کا جہپور کے میدان میں امپورٹنٹ میچ امپورٹنٹ پرسپیکٹیف سے آئی پیل دو ہزار چوبیس کا فورتھ میچ جس سے میں آپ ہائی لائٹس ایک لے اس میچ کی جہاں پر ٹاؤز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا راجستان رائلز کی ٹیم نے لیٹس چیک اٹ آؤٹ کیا کہنے ہیں اس ٹاؤز کے کون جیتے گا یہ ٹاؤز اور فیصلہ کیا آئے گا اس ٹاؤز پہ لکھنو کا مقابلہ ہے راجستان رائلز کے ساتھ لکھنو نے اب پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا ہے سو راجستان رائلز کی ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہے لیٹس چیک اٹ آؤ راجستان رائلز کی ٹیم کے جوز بٹنر ایلانگ ویڈ یہیسوی جیت سوال سلامی جوڑی کے طور پر بیدار بے آئے گے بٹنر اور جیسوال جانتے ہیں کہ وہ کیسے کھیلتے ہیں پچکی کرڈیشنز کو وہ کیسے سمجھتے ہیں اور کیسے اس کو آگے لے کر جاتے ہیں دی ڈو ایچ ایڈ ایبریٹنگز انڈریو ٹائی آپر بول کر آئے گے جوز بٹنر کو شروعات ہوگی اب راجستان رائلز کی پہلے کہند آئے گی انڈریو ٹائی کی انڈریو ٹائی اور جوز بٹنر ریڈ ہے کھیلنے کے لیے ویری فرس ڈیلیبری اوبرد اوکیٹ دفندی بل شورٹ پہلی ہی گیند رہ گی یہ توٹ بول اور آئے گی اس آور کی دوسری گیند جوز بٹلے ریڈی ہے کھیلنے کے لیے ایڈریو ٹائی اس آور کی دوسری گیند کرائی گی بھاگتے ہو آ رہے ہیں اوبرد اوکیٹ اوہ ویڈ اوہ وانا تیلیرین ایک اوٹھ میں تیلیرین تیلیرین تھی اور پڑھ کر تھوڑا سی باہر نکلی اور اتنا آسان نہیں ہوتا یہ کھیلنا اس سور کی تیسری گینڈ انڈر اٹھائی اگن بول کرائے گے بیک فٹ پر جھانک پنچ کیا بٹنے نے آف سائٹ پر بولری لگائی ہے یہ بہت بڑی ہاں شورٹ تھی اگر آپ جوز بٹنر کی آنکھوں سے دیکھیں تو کچھ ایسی گینڈ آئی ہے اور پڑھ کر ایسے نکلی ہے بریلیٹ پرلنگ میں پری برتن اس سور کی چوتھی گینڈ انڈر اٹھائی کرائے گے جوز بٹنر تین گینڈوں پر چار رنز برا کر موجود ہے شورٹ بول تھوڑی دیر تک ہوا میں رہی تھی پر گیپ میں گئی یہ بیٹر تھا ادر وائز کیچ ہو سکتے تھے بگرز بول میں تھوڑا اچھال پیدا ہوا تھا بیڈل آف دو بیٹ کھیلا ایکسٹرہ کور کی دشاہ بے رسل لگ رہا تھا کیچ ہو سکتے ہیں بگرز بول ہوا میں رہی تھی ہے دیکھیں آپ بر گیپ میں کے لیے یہ شوٹ ملے گا چوکا اور یہ وہ شروعات ہے جو راجستان رویل کی ٹیم چاہتی تھی کہ ان کو ملے یہ سور کی پانچویں گیت راجستان رویل ایٹھ وداوٹ این لانس ایٹھ وداوٹ این لانس ایٹھ وداوٹ این لانس انڈر اٹھائی ایک رنگ کی کھول ہوگی اور ایک رنگ بنا لیا جائے گا ایک اچھ کی رنگ پر فید دا وکٹ سکور بڑھتا ہوا ڈاؤ اور پہلی عور میں ڈبل فگر میں آتی ہوئی ہے ٹیم جیس والدر سے کھیلے گے سور کی آخری گیند انڈر اٹھائی سور کی آخری گیند کرائے گے انڈر اٹھائی سور کی رنگ پر فگر میں آئی ہے یہ ٹیم ایک آور کے بعد دس وداوٹ این لاز چمیر آئیں گے بول کرانے کے لیے رنگ ریڈ ٹین پوائنٹ ڈیرو زیرو کا ریجسٹر رائلز کی ٹیم کا سکور ہے دس وداوٹ این لاز جیس والدر ایک گہد پر ایک رنگ بنا کر موجود ہے بٹلر پہنچ گہدو پر ناور رنگ بنا کر موجود ہے آن سائٹ پر کھیلا ہے جیس والدر مینل آف ڈا بیٹ کھیلتے ہیں اور رنگ برمین در وکٹ بھی بہل بڑیا کرتے ہیں رجسٹر رائلز کی ٹیم کو جو شروعات مل رہی ہے وہ کمال کی ہے اس سور کی دوسری گیند شمیرہ کی ایک سو اکاون کی سپیڈ سے جاتی ہوئی لیک سائٹ پر یہ گیند اب بار کا اشارہ ہوگا وائٹ کا رجسٹر رائلز سرین فور نو لوس شمیرہ اس سور کی دوسری گیند کرائے گی جیس والدو گہدوں پر تین رن بنا کر موجود ہے یہ اچھال بری گہدہ ہے امپائر کا اشارہ ہوگا وائٹ کا اور اب آئیگی سور کی تیسری گیند جیس والد تین گہدوں پر تین رن بنا کر موجود ہے بٹلر پانچ گہدوں پر نو رن بنا کر موجود ہے شورٹ آن سائٹ پر موجود ہے شور برتا ہوا سیونٹین ویڈاو ایڈی لوس والگوہ نے دیا تھا ایکسٹرہ کور پر نہیں کھیلا بلی سور لانگ آف کی دشاہ پر اٹھا کر کھیلا ہے چوکا بلا ہے سور کی چوتی گیند رجسٹر رائلز سیونٹین ویڈاو ایڈی لوس بڑیا کھل رہے ہیں چمیر آئیت سور کی تیسری گیند کر آئیں گے جیس والد بہت ہی آتھ پر مشوہز بڑی شورٹ کھیل رہے ہیں بڑیا طریقے سے بیک فٹ پر کھیلا ہے جہاں پر اوڈے دور انپلیں گے گیپ پر سکور بڑھتا ہوا انیس بغیر کیسے وکٹ کے رقصان پر رن ریٹ لگ بھک ساڑے گیارہ کے گریب رن ریٹ ہے تو رن ریٹ بھی بہت بڑیا ہے ٹیکنیکل اپروچ ہے لکہ دیک شورٹ کھول فٹو اگین اور اوڈ گیٹ ٹو از ویل گیارہ رن آئے سور میں پر ابھی بھی آخری گیند باکی ہے لازٹ دلیوری رجسٹ اوڈرال ٹھوئنٹی بہت ہی لازٹ اور جیس والد چھے گہ دو پر گیارہ رن بنا کر موجود ہے ایک اور بڑیا شورٹ دو کی ہوگی باغ دو آور کی سواپتی ٹوئنٹی تھری بہت ہی لازٹ جوز بٹلر پانچ گے دو پر ڈورر بنا کر موجود ہے اور اینڈرال ٹائے اب اپنا دوسرا آور کرائیں گے راجسٹ اوڈ رویلز ٹوئنٹی تھری ویداؤٹ ای لازٹ یہ بریلینڈ ڈیلیوری ہے اینڈرال ٹائے گی باک آف دا لینڈ تھوڑا سا پیچھے رکھا لینڈ کو اور پڑھ کر تھوڑی سی بہار نکلتی ہے جو کہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ بہتر طریقے سے کھیلا ہے بٹلر نے گاپ نکال رہے ہیں رنز بنا رہے ہیں جوز بٹلر راجسٹ اوڈ رویلز کی ٹیم کا سکور ہو چکا ٹوئنٹی فائیو جوز بٹلر کھیل رہے ہیں انڈرال ٹائے کو آور دا ویکیٹ ہواں میں کھیلیے یہ شورٹ فیلڈر میں لیں گے وہاں پاس دو رن کی ہوگی کھول سکور بڑھتا ہوا ٹوئنٹی سیون امپار کا اشار آو چھار بری گین کی وارڈنگ انڈرال ٹائے سور کے لگے گین کرائیں گے آور دا ویکیٹ کلر وہاں پر پیلے سو مہجود ہے رہے گی یہ دور بول ٹوئیٹی سیون ویڈاوٹری لاؤس جوز بٹلر نو گیندوں پر تیرہ رنز بنا کر مہجود ہے انڈرال ٹائے سور کی پانچ کی گیند ہواں میں اٹھا کر کھیلا یہ بھی لگا چوکا فائن لگ چو پر سے بریلینٹ شوڈ اٹھا کر کھیلے سور کی آخری گیند بول کو آرے دیا اور بہت بڑی آدھا ریگے سے کھیلا ہے لکہ آٹمت پانچ پر لڈنگ میں پریورتا اب آئیگی سور کی آخری گیند تھریوری وار بداوٹ این لاؤس کتبا کا استعمال ملے گا چھکا روجسٹ اور رائلز آج ایک وشال لکش کھڑا کرنا چاہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے لکہ آئید شوٹ بریلینٹ سٹوف اور ہر گزارتے آور کے ساتھ رنز کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ چوتھ آور ہے جیسول ساتھ کے دو پر تیرہ رنر بنا کر موجود ہے جیسول بھی اٹیک کر رہے ہیں تھری سیور بداوٹ این لاؤس فلڈر موجود ہے یہ بکٹ جا سکتی ہے ایسی کیچ جیسول بہر ہے جیسول بہر ہے یہ پہلا جھٹکا پڑا ہے رجیسٹ اور رائلز کو لکھڑا سپر جوانت جس کو پہلی سفلتا ملے ہیں لکہ آسان سا کیا جنریٹ وار آسانی سے کیا ہے اس کو here comes Sanju Samson the captain of Rajasthan Royals team Sanju Samson شروعات کریں گے شمیرہ بول کر آ رہا ہے آسانی سے چوکا ون باؤنس وبر در فنس brilliant ون باؤنس وبر کی تیسری گئن راجستان رائلز چوتھے آور بھئی 41 رنز بنا چکے ہیں پر کہیں نہ کہیں جو وکٹ گری ہے اس سے پریشن روٹ پر آ سکتا ہے شمیرہ آور در وکٹ ایک رنٹ کی خوال کیا اور ایک رنٹ منا لیا جائے گا سکور بڑھتا وہ 42 ایک وکٹ کے نقصان پر جوز بٹلر گیارہ گیہ دو پر تیس رنز بنا کر موجود ہے چویرہ بھاگتے ہو آ رہا ہے اور یہ بہت تیزی سے گئن اندر کی جناف آئی اور سیدھا جا کر چیسٹ پر لگی ہے جوز بٹلر کے جو کہ بارہ گیہ دو پر تیس رنز بنا کر موجود ہے completely based ہو آیا what a delivery from چویرہ بچوال مریگن کی وارننگ کی امپائر نے اب آئی کی سور کی آخری گین اندرینٹلی جوز بٹلر اٹک کرنے کی کوشش کرنے کی اور بچوال مریگن کتا جاتی ہے ایسا لگ رہا ہے وہ بڑے لقش کھڑا کرے گی we will ride back with this condition